یزید نے جو کہ اچھا آدمی نہیں تھا پلید تھا تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مطالب آگے کہ مجھے تم بادشاہ مان لو کنگ مان لو خلیفہ مان لو امام علی مقام تو صحابی رسول نواسہ رسول تو یہ اسے شخص کو کیسے اپنا وہ لیڈر تسلیم کریں اور اپنا کنگ مانیں بادشاہ مانیں انہوں نے منع فرمایا کہ میں نہیں مانتا ان کو بادشاہ تو اس پر یہ یزید جو تھا ان کا مخالف ہو گیا دشمن ہو گیا اور ان کی مطلب جان لینے پر آمادہ ہو گیا آخر کار کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقہ کو ان کے ساتھ جو حضرات شہید کیا گیا یزید کو اختیار کی حوث نے اندھا کیا اور اس نے امام علی مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا اللہ تعالیٰ ان پر رحمتنا دل فرمائے مگر یزید نے بظاہر تو اپنی حکومت بچا لی لیکن حقیقت میں وہ بازی ہار گیا آج تک لوگ اس پر لانت بنا مت کر رہے ہیں برا والا کہہ رہے ہیں یزید کو پلید مولتے ہیں اور یہ زیادہ عرصہ اس نے وہ زندہ بھی نہیں رہا کرامت امام حسین پریج نمبر 48 پر لکھا ہے کہ یزید تین سال چھے ماہ یعنی سارے تین سال وہ جو تھے اس نے تخت شیطنت پر جو چاہا کیا اور آخر کار یہ بری موت مرا اور ایک روایت میں مطابق عشق مجازی کسی رومن کرشن عورت سے اس نے کیا تو وہ بناوٹی عشق کرتی رہی کہ اب یہ بادشاہ اس سے کسے بگاڑے آخر کار موقع پا کر اس نے کہا کہ وہ جنگل میں تم فلان دے گا حمز علاقہ ہے وہاں جنگل میں آؤ اکیلے آنا پھر ہم موج کریں گے تو وہ اس کے عشق میں پہنچا وہاں اکیلہ گوڑا دوڑا تھا ہوا وہ رومن جو اس کی معشوقہ تھی وہ بھی وہاں موجود تھی اس نے اس کو شراب پلا یہ شراب کے نشے میں جب بد مست ہوا تو اس نے اپنا خنجر عابدار نکالا جو چھپا گے رکھا تھا خنجر اور اس کو یہ کہتے ہوئے اس نے اس پر وار کیا کہ دے وفا تو نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ غداری کی اور وفا نہیں کی تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا یہ کہتے ہیں اس پر وار پر وار کر کے اس کو مار کے پھینک دیا چند روز تک اس کی لاش چیل کبھے نوچتے رہے اس کو گد نوچتے رہے کتے نوچتے رہے کیا شیر ہے کسی کا نشمر کا وہ ستم رہا نجزید کی وہ جفاری جو رہا تو نام خسین کا جسی یاد رکھتی ہے کرب